اسلام علیکم اس ویڈیو میں کوئن مارکٹ کیپ سے متعلق آپ کو اگاہ کروں گا کہ کیسے اس اپلیکیشن کو اس ویب سائٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی فیچر کرپٹو پلاننگ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں تھوڑا سا میں آپ کو کوئن مارکٹ کیپ کا اوورویو دوں گا یہ آپ کو سکرین پہ سارا میں دکھاؤں گا اور ساتھ آپ کو ڈوجی کوئن کی اگزیمپل کے ساتھ کہ ڈوجی کوئن پہ آپ کو انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اگر کرنی چاہیے ایز ایک کرپٹو انویسٹر ایز ایک کرپٹو ٹریڈر تو آپ کو کیا لانگ شارٹ لینی چاہیے یہ شارٹ جانا چاہیے یہ بے ریش ہونا چاہیے تو آپ میرے ساتھ رہیے اس ویب سائٹ کو آپ نے کھولنا ہے تو سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے ادھر آپ نے اکاؤنٹ اپنا سائن اپ کرنا ہے اکاؤنٹ سائن اپ کرنے کا آپ کو ایک فائدہ یہ ہوگا جو بہت اہم ہے کہ روز ہی آپ کو نیوز لیٹر ای میل کے ذریعے بھیجیں گے جب وہ نیوز لیٹر پبلیش ہو رہا تھا وہ ساری آپ کو ای میل پہ ملیں گی اور ای میل پہ آپ نے اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے کرپٹو میں تو کرپٹو سے مطلق اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو سائن اپ کریں سائن اپ کے اور بھی بہت سے بینفیٹ ہے میں آپ کو شیئر کرتا ہوں دوسرا یہ آپ کو بالکل ڈیسٹاپ پہ نظر آرہا ہے یہ کرپٹو کرنسیز ہیں بٹکوائن ایتھریم یہ ساری رینکنگ ہے اس رینکنگ کے ساتھ اس کی جو کرنٹ پرائیس ہے وہ شو ہو رہی ہے 24 آرز میں اس کی ویلیو اپ گئی ہے ڈاؤن گئی ہے سیون ڈیز میں اپ ڈاؤن گئی ہے پھر مارکٹ کیپٹل کے اس کوئن کے پیچھے کتنا لوگوں کا سرمایہ انویسٹ ہے بٹی سی کا دیکھیں تو یہ تقریبا یہ بنتا ہے ایک ہزار ایک سو اکیس ارب امریکن ڈالرز کی لوگوں کی سرمایہ کاری ہے اور اس کے علاوہ اس کوئن کی جو مارکٹ کوئن کی ٹوکن کی سپلائی ہے وہ آپ کو بھی نظر آ رہی ہے تقریبا یہ جو سپلائی ہے اٹھارہ میلین کے قریب بٹی سی جو ہے مارکٹ میں آلیڈی سپلائی ہو چکا ہے تو اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو بتاتا جلوں گا بٹی سی کی ٹوٹل جو سپلائی ہونے ہیں وہ اکیس میلین ٹوٹل بٹکوئن جو ہے وہ ٹوکن سرکولیٹ ہونے ہیں تو یہ سرکولیٹنگ سپلائی کیوں اہم ہے ڈوجی کوئن سے مطلق جب میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں گا تو یہ سرکولیٹنگ سپلائی وہ میرا واحد ڈسیئن میکنگ میں فیکٹر ہوگا جس کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو ڈوجی کوئن میں انویسمنٹ کس پوائنٹ آگ ویو سے کرنی چاہیے تو آپ نے کسی بھی کرپٹو کوئن میں اگر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں مجھے آپ بار بار ویڈیوز کے نیچے کمنٹ میں پوچھتے ہیں سر مجھے فلان کوئن پر انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اس کی ویلیو کہاں تک جائے گی اب جائے گی یا ڈاؤن جائے گی بھائی آپ نے یہ کوئن مارکٹ کیپ کو سبسکرائب کرنا ہے اس کو فالو کرتے رہنا ہے کوئی بھی نئے کوئن سے مطلق آپ کو کوئی بھی مشورہ دیت ہے بے شک وہ میں کیوں نہیں ہوں آپ نے سب سے پہلے اس کی جو کیپٹل ہے کہ کتنا لوگوں کا سرمایہ اس کے پیچھے اور مارکٹ سپلائی اس کی کیا ہے مارکٹ سپلائی کے ساتھ اس کی ایکچول ویلیو نکال سکتے ہیں کہ وہ میکسیمم کہاں تک جا سکتا ہے یہ بڑا اہم اگلا چیز ہے یہ پورٹ فولیو پورٹ فولیو کا کیا مطلب ہے اگر آپ نے فار ایکزیمپل میں ہوں آپ نے میں نے جو کرپٹو کوئن کچھ کولڈ والیٹس میں رکھے ہوئے ہیں کچھ ہارٹ والیٹس میں رکھے ہوئ اور کولڈ والیٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے جتنے بھی آپ کے والیٹس ہیں جو آپ کے کرپٹو فنڈ ہیں اگر تو آپ نے ان کو آف لائن رکھا ہوا ہے بے شک پیپر پر اس کو سیو کیا ہوا ہے بے شک کسی ہارڈ ویر پر سیو کیا ہوا ہے یا کسی اور کمپیوٹر ڈوائس ڈیجیٹل ڈوائس کے اندر سمارٹ فون کے اندر اس کو سیو کر کے نیٹس سے بلکل الگ تلگ رکھ دیا ہے اس کو ہم کولڈ والیٹس بولتے ہیں یعنی جن کے ساتھ انٹرنیٹ کی ایکسی نہیں ہوتی اور ہارٹ والیٹس وہ ہوتے ہیں جو آپ نے ٹریڈنگ کے لیے یوز کرنا ہے یعنی ایسے والیٹس جن کی انٹرنیٹ کے ساتھ ایکسیس ہے اس کو ہارٹ والیٹ بولتے ہیں اچھا یہ جو کوئن مارکٹ کیپ کے یہ پورٹ فولیو آپشن ہے یہ اتنا ایمیزنگ اپلیکیشن ہے فار اگزیمپل آپ نے والیٹس میں رکھے ہوئے ہیں مختلف قسم کے کوئنز اگر میرے پاس پانچ ایسے والیٹس ہیں جن کو میں نے سپرٹ جگہ پہ اپنے فنڈز کو اپنے پورٹ فولیو کو رکھا ہوا ہے تو یہ کوئن مارکٹ کیپ آپ کو اپرچونٹی دے رہا ہے کہ آپ ایک پلیٹ فارم کے اندر اس کے اندر آپ اپنے پورٹ فولیو کو ایڈ کر سکتے ہیں یہاں جو پورٹ فولیو آپ نے ایڈ کرنا ہے صرف آپ نے جتنا جتنا کوئنز رکھا ہوا ہے جتنا آپ نے نکالنا ہے صرف اس کا ڈیٹر کرنا ہے آپ نے یہاں فنڈ ٹرانسفر نہیں کرنا ہے صرف � تو صرف ڈیٹر رکھنے آپ کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اب ایک ایگزمپل کے طور پر صرف ڈوجی کوئن کو میں ایگزمپل بناتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ آ کے میرے سے ڈوجی کوئن کے بارے میں مشورہ مانگتے ہیں کہ سار اس کی پرائس کہاں تک جائے گی تو اس کی پرائس کہاں تک جائے گی اور کیسے جا سکتی ہے اوپر اس کے بارے میں جاننے کے لیے میں یہاں پر لسٹ پر ڈوجی کوئن کو سرچ کروں گا اس وقت ڈوجی کوئن جو ہے انیس وے نمبر پہ ہے جو کوئن مارکٹ کیپ نے جو کیپٹل کے حساب سے رینکنگ کی ہے انیس وے نمبر پہ ہے اچھا اب آئیں جی سرکولیٹنگ سپلائی میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا نا کہ سرکولیٹنگ سپلائی جو ہے وہ ایک میجر فیکٹر ہے آپ کی ڈسین میکنگ میں اس وقت ڈوجی کوئن کی جو مارکٹ سپلائی ہے ٹوکنز کی ایک سو انتیس ارب کوئن جو ہیں مارکٹ میں سرکولیٹ کر رہے ہیں اور آپ کو بتا بی ٹی سی کی ٹوٹل کوئنز کتنے ہونے ہیں ص صرف اکیس میلین کوئنز اور یہ ایک سو انتیس ارب کوئنز مارکٹ میں فلوٹ ہو چکے ہیں اور یہ بات آپ کو یہاں جاننا بہت ضروری ہے کہ جو کرپٹو کوئنز جس کی سپلائی جتنی زیادہ مارکٹ میں ہوگی اتنا ہی اس کی ویلیو کم ہوگی وہ کیسے بڑا آسان سا فارمولہ ہے اس وقت ایک سو انتیس ارب ٹوکنز ہیں اور مارکٹ میں جو ٹوٹل سرمایہ ہے ڈوجی کوئن کے پیچھے وہ ہے تقریباً آٹھ اشاریہ چھے ارب اب ایک سو انتیس کو ڈیوائیڈ کریں آپ آٹھ شاریہ چھے کے ساتھ یہ ویلیو نکل آئی گی میری بات سمجھے ہیں تو اب اس وقت جبکہ ایک سو انتیس سپلائی ہے اور ساڑھے آٹھ ارب ڈالر کا اس کے اوپر سرمایہ ہے تو ویلیو ہے اس کی چھے سینٹ تقریباً سات سینٹ کے قریب ہے سات سینٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے چودہ سینٹ ہونا ہے تو اس کی سپلائی تقریباً سولہ ارب ڈالر ہونی چاہیے اور اگر اس نے کیا اسے بولتے ہیں چودہ کی بجائے اگر اس نے اٹھائیس سینٹ ویلیو پہ جانا ہے تو جو سولہ بتیس ارب ڈالر کی انویسمنٹ آپ پرائیس کو بھی ڈبل کرتے جائیں اور ادھر سے سرمایہ کو بھی ڈبل کرتے جائیں تو مجھے یہ بتائیں ایک ڈالر کو جب اس نے ڈوجی کوئن نے ٹچ کرنا ہے تو اس وقت اس کو کتنا سرمایا چاہیے میں ڈوجی کوئن پہ پتا کیسے ٹریڈنگ کرتا ہوں جیسے ہی ایلن مسٹ جو ہے وہ جو ٹیسلا کا سی ای او ہے جیسے ہی وہ کوئی ٹویڈ بھیجتا ہے نا ڈوجی کوئن کی تو فوراں ایک دم ڈوجی کوئن کا سپائک آتا ہے تو میں بتا کہ کرتا ہوں جیسے سپائک آتا ہے جو اس کی ٹاپ پوزیشن ہوتی ہے نا وہاں پہ ایک سیل لیمنٹ لگا دیتا ہوں یہ ڈوجی کوئن کا صرف میں نے ایک ایک اگزمپل بتائی تھی تاکہ اگر آپ نے کسی بھی اور کوئن کے بارے میں ڈسین میکنگ کرنی ہے تو آپ سب سے پہلے کوئن مارکٹ کیپ میں آکے اس کی ٹوٹر سپلائی کو دیکھیں اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتانا یہاں بھول گیا وہ لازمی ڈوجی کوئن پہ کلک کریں کسی بھی کوئن پہ کلک کریں جس پہ آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے اس پہ کلک کریں گے تو ایک تو ان کی رینکنگ یہ ٹاپ پہ نظر آئے گی دوسرا یہ دیکھیں اس کوئن کی اپنی ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی پھر اس کے بعد اس کی کمیونٹی آپ اگر اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے ظاہری بات ہے ان کے ساتھ سوشلی کنیکٹ رہیں یہ ان کی ویب سائٹ ہے ٹوٹر پہ ان کا اکاؤنٹ ہے ڈوجی کوئن کا اسی طرح ریڈٹ میں چینل ہے اس چینل کو فالو کریں وہاں پہ جو ڈوجی کوئن سے ریلیونٹ انویسٹر ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں وہ کوئی کوئیسٹن پوچھتے ہیں یا آپ کو اس کوئن سے مطلب کوئی چیز پوچھنی ہے تو ریڈٹ میں جا کے پوست کریں جو کمیونٹی میمبرز ہیں وہ آپ کو اس ساتھ ٹچ رہیں گے تو یہ وائٹ پیپر ہے ساتھ ڈوجی کوئن کا تو اس طرح آپ کسی بھی کوئن جس پر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے اس کے اوپر کوئن مارکیٹ کیپ میں آئے اس کی ویب سائٹ کا بھی پتہ آپ کو چل جائے گا وائٹ پیپر کا بھی پتہ چل جائے گا پھر کون کون سے سوشل میڈیا نیٹورکس ہیں جن کے ذریعے آپ اس کوئن کے انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ ٹچ رہ سکتے ہیں وہ بھی ساری انفرم یہاں سے ملے گی اس کو سارا گو تھو یہ بڑی ایمپورٹن چیز ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ